بسم اللہ الرحمن الرحیم ایران اور اسرائیل کے یہ جو تیرہ اپریل دوہزہ چوبیس میں ان دونوں کے بیچ میں یہ جو تھوڑا بہت مسئلہ ہوا تھا اس سے ایران کا سب سے اہم حدف ایران کو حاصل ہوا جو کہ اسرائیل اور امریکہ کو بھی سمن نہیں آرہا تھا کہ وہ ابھی اس کے لئے کریں کیا یہ حاصل میں شروع ہوتا ہے انسیڈنٹ یہاں سے کہ فرسٹ اپریل کو اسرائیل کیا کرتا ہے کہ ایک ایر سٹرائک کرتا ہے سیریا میں جہاں پہ وہ ایران کے کاؤنسلیٹ پہ آٹیک کرتا ہے جس سے کہ ایران کے قریب قریب چھے لوگ مارے جاتے ہیں جن میں ان کا ایک ملیشیا گروپ کا یہ سمجھے کہ ان کے ایک ملیٹری ونگ جو کہ باہر ان کے کنٹری کے انٹریسٹ کو سرو کرتا ہے اس کے لئے کام کرتا تھا ہے کمانڈر وہ بھی مارا جاتا ہے ایران کرتا ہے کہ یہ جو آپ نے کاؤنسلیٹ پہ آٹیک کیا ہے تو کاؤنسلیٹ پہ انٹرنیشنل لاغ کے مطابق کاؤنسلیٹ ہمیشہ کسی کنٹری کا جدر بھی ہوگا تو وہ تصور کیا جائے گا کہ وہ کنٹری وہی ہے جیسا کہ پاکستان کا اگر کوئی کاؤنسلیٹ امریکہ میں ہوگا تو وہ کاؤنسلیٹ کے اندر امریکہ کے کوئی بھی فورس اندر نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ پاکستان کی تیریٹری ہے کاؤنسلیٹ یہ سمجھیں تو اسی طرح سے ایران نے کہا تھا کہ یہ ابھی جو آپ نے کیا ہے یہ آپ نے میرے پہ حملہ کیا ہے اور اس کا میں آپ سے بدلہ لوں گا لیکن یہ بدلہ لینے کے لیے ایران نے اسرائیل کو ٹائم دیا کہ وہ پرپیر رہے یہ حملہ ہوا تھا فسٹ اپریل دوہزار چوبیس کو اور اس کے بدلے میں جب ایران نے حملہ کیا تھا وہ کیا تھا اس نے تیرا اپریل کو تیرا دن کے بعد لیکن ایران ایران نے جو یہ حدف حاصل کیا نا یہ حملہ کر کے جبکہ ایران کے پاس آپ کو پتا ہے کہ ریسورس بھی بہت کم ہیں وہ کم ریسورس کے ذریعے سے اور وہ لیس ایڈوانس ان کے پاس ہتھیار ہیں اسرائیل کے بنسبت ہے اسرائیل کے پاس یہ جو ہتھیار ہیں وہ تو سمجھ سے بھی یا سوچ سے بھی بالاتر ہیں لیکن ایران نے یہ جو تین سو میزائل اور ڈرونز داگے اسرائیل پہ اس سے اس نے اہم حدف حاصل کیا وہ یہ کہ یہ ڈرونز اور میزائل کوئی بڑے کام کے نہیں تھے یہ ڈرونز سستے تھے چار سو سے لے کے آٹھ سو ڈالر کے بن جاتے ہیں اور وہ ڈرونز لو آلٹیٹوڈ پہ فلائے کرنے والے ڈرونز تھے جو کہ کسی آم ریڈار کے ڈیٹیکٹ میں نہیں آسکتے تھے اس کے بعد جو میزائلز تھے وہ میزائلز ترہ ترہ کے تھے ایک ترہ کی میزائل نہیں تھے ان میں شارٹ رینج میڈیم رینج اور ہائپرسونک میزائلز یہ سارے میزائلز تھے ایران نے اصل میں کیا کہ اس نے اسرائیل پہ حملہ کر کے اسرائیل کو نقصان پہچانا اس کا مقصد نہیں تھا لیکن اس کے ویکنیس جاننا اس کا اصل مقصد تھا اس کے ٹیکنالوجی پہ جو ویکنیس ہیں ٹیکنالوجی پہ جو ویکنیس ہیں وہ جاننے کے لیے اسرائیل پہ ایران نے حملہ کیا کیونکہ خطے میں جس طرح سے اسرائیل اپنے پنجے گارتا جا رہا ہے میڈل اسٹ میں ایران کو خرشہ ہو گیا تھا کہ اگر اسرائیل کو روکنا ہے تو اس کے پاور کو جاننا لازمی ہے تاکہ اس کو رو برو کنفرنٹ کیا جا سکے اور وہی ایران نے کیا ایران نے یہ جو 300 میزائر ڈرون کے ذریعے سے حملہ کیا تو اس کو آئرون ڈوم اسرائیل کا یہ جو شارٹ رینج میزائر کو انٹرس ویپٹ کرنے کا سسٹم ہے اس میں ویکنس جاننے کا موقع کامل سکا اور پھر یہ جو ڈیویڈ سلنگ اسرائیل کا نیا سسٹم ہے اس کے ذریعے سے اسرائیل میڈیم رینج اور ایر کراف جو تھے ان کو انٹرس کرتا تھا اس میں بھی ویکنس جاننے کو ملے ایران کو اسرائیل کے مطابق ایران کے 99% جو بھی میزائر اور ڈرون تھے وہ انٹرس ہو گئے باقی تین مطلب کہ ایک پرسن جس کا اگر ایک پرسن کریں تو تین ٹوٹل بنتے ہیں تین میزائر اور ڈرون سارا ہم ملا کے صرف تین ہو جاتے ہیں تو اسرائیل کے اندر گر گئے اسرائیل کے اندر انہوں نے نقصان پہنچایا لیکن کوئی جانی نقصان نہیں پوچھا ہے لیکن یہ کہ ویکنیس کا پوائنٹ یہ پتا چلا کہ جہاں پہ اسرائیل یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 99% ان کے میزائل اور ان کے ڈرون انٹرسیپٹ کیے تو وہاں پہ ایران بھی ایک فٹیج دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا یہ جو ہائپرسونک میزائل ہے یہ ایران کے اسرائیل کے آئرن ڈوم اور ڈیویڈ سلنگ کو بھی چکمہ دیکھے اسرائیل کے اندر جا گرا وہ انہوں نے ایک فٹیج دکھایا تھا اب یہ فائدہ ہوا ایران کو اچھا اب یہ فائدہ ہوا تو پھر مسئلہ ہو گیا اسرائیل کے لئے تو اسرائیل نے کہا کہ میں ان سے بدل لوں گا کس کو کہہ رہا ہے ابھی یہ ایران کو کہہ رہا ہے تو امریکہ نے پہلے اسرائیل کو سمجھا تھا کہ دیکھو بیٹا کہ میں بہت پرانا ہوں یہاں پہ میں اسرائیل کے ساتھ جھڑپیں کر چکا ہوں مجھے اندازہ ہے کہ یہ اسرائیل وہ نہیں ہے یہ سرپیرا ہے یہ 1979 سے پہلے والا نہیں ہے یہ 1979 کے بعد والا ہے اور یہ وہ کچھ کر سکتا ہے جو آپ کو اندازہ بھی نہیں ٹرمپ کے ٹائم پہ جب ٹرمپ پیرزن تھا 2019 20 کے ٹائم پہ ہوا یوں تھا کہ ایران کا ایک کمانڈر کاسم سلمانی کے نام سے جو کہ یہ جو ان کا لیڈر ہے سپریم لیڈر ایران کا خام نہیں اس کے بعد جو کہ لیڈر مانا جاتا تھا سیکنڈ پاورفل لیڈر اس کو مانا جاتا کاسم سلمانی یہ ہوتا یہ ہے کہ ایراک پہ ایک ڈرون اٹیک جو کہ امریکہ کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے کاسم سلمانی کو مار دیتا ہے ایران کہتا ہے اس وقت کہ ٹرمپ کو کہتا ہے کہ میں اس کے لیے آپ سے بدل آلوں گا اور وہ ہی کرتا ہے ایران یہ کرتا ہے کہ اپنے دھرتی سے سردھمی سے سیدھے فائر کرتا ہے جو کہ ایراک میں امریکہ کے یہ بیس ہوتے ہیں ملٹری بیس وہاں پہ جا کے گرتے ہیں پہلے تو امریکہ کہتا ہے اس نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا یہ سارا جھوٹ ہے یہ وہ ہے بعد میں آہست جب فوٹی ریزائر ہونا شروعی اور ریپورٹس آنا شروع تو تو امریکہ بھی مان گیا پنگا نہیں لینا چاہیے تھا ایک کمانڈر کے بدلے ابھی ایران نے کیا کیا کہ امریکہ کو سیدھے طریقے سے چیلنج کر دیا ایران کے پاس کھونے کے لیے ویسے کچھ بھی نہیں یہ سب کو پتا ہے ایران کے امریکہ کے پہلے سے سینکشن لگے ہوئے ہیں تو ایران کو تو پتا ہے کہ امریکہ میرا کچھ اکھارنا تو کچھ ہے نہیں اس کو یہ کرے گا کیا پھر سے سینکشن لگائے گا اور امریکہ کے ایران روشیہ ہے ایران چائنا ہے یہ کیا ہے کہ ایران کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک طرح سے کھتے میں میڈل ایسٹ کے کھتے میں ایران ایک اہم رول ادا کرتا ہے اور یہ امریکہ بھی جانتا ہے اور امریکہ نے اسی یہ جو کا ایراک پہ ملٹری بیس پہ اٹیک ہوا تھا اسی چیز کو مدن نظر رکھتے ہوئے امریکہ نے اسرائیل کو ابھی کے اٹیک سے گرید کرنے کو کہا یا کہا بھائی ایک بار نہیں سو بار سوچو اور یہ ہے کہ سوچو بھی سہی اور فیصلہ لو بھی سہی اور فیصلہ لینے کے بعد بھی فیصلے پر سوچو کہ فیصلہ لیا جو فیصلہ لیا کہ صحیح لیا کہ غلط لیا وہ محمد علی جنہ والا فیصلہ نہیں کرنا کہ سو بار یا پانچ سو بار سو چو ایک فیصلہ لو پھر اس فیصلے بیٹل رہو کہ بیٹا یہ ایسی غلطی نہیں کرنا کیونکہ سامنے آپ کے ایران ہے یہ وہ ایران ہے جو کہ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھاتا ہے اور آنکھیں دکھاتا بھی نہیں آنکھے پھوڑتا بھی ہے اور اس کو یہ بات بعد میں اسرائیل سمجھ گیا اور اسرائیل نے پھر یہ کہ ہم نے سترہ اپریل کو ایران پہ اٹیک کیا ان کے اسفان پراؤنس پہ پھر ایران نے اسفان پراؤنس کے فوٹیج دکھایا کہ ان فوٹیج میں تو کوئی اٹیک وغیرہ کا تو کچھ بھی نہیں ہے جس طرح کے نارم لائف چل رہی ہے وہ چل رہی ہے لیکن وہاں کے لوگ وغیرہ جو کہ ایران کے ریپورٹرز کے مطابق کوئی دھماکے آواز سنے گئے تھے اور زیادہ کچھ نہیں ہوا تھا اب یہ اسرائیل کر کیا سکتا ہے تو اسرائیل یہ کر سکتا ہے یہ کر گا کہ وہ اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے سے ویک پوائنٹ کو ڈھونڈے گا پھر ان پہ اٹک کرے گا اور تھوڑا ٹائم لے گا تاکہ یہ مسئلہ بھی پرانا ہو جائے تاکہ پھر سے ان دونوں کو ایک دوسرے کا آمنے سامنے نہ ہونا پڑے جیسا کہ پچھے پہلے سے چلتا رہا تھا کہ ایک پراکسی وار یہ دونوں لڑتے آ رہے ہیں جس طرح کہ لبنان سے حضب اللہ کو ایران سپورٹ کرتا ہے اور حضب اللہ اسرائیل پہ اٹک کرتا ہے اور اسرائیل ایران پہ اٹک نہیں کرتا جب اسرائیل کو پتا دکھے گا اور اسرائیل ایک موقع کی تلاش میں رہے گا کہ ایران میں اس کے جو ویکنیس ہیں یا جو یہ ویک پوائنٹ ہیں ان کو دیکھے اور پھر ان ویک پوائنٹ کو ٹارگیٹ کرے اپنے انٹیلیجنس کے ذریعے سے ٹارگیٹ کرے گا یہاں کو یہاں کوئی ایم پی الیکٹرو میگنیٹک پلس ایک نیا یہ انہوں نے بم بنایا ہے اسرائیل نے اس کے ذریعے سے شاید ٹارگیٹ کرے لیکن ڈاریکٹ کنفرنٹیشن سے اسرائیل بار بار گریز کرے گا کہ یہ یہ چیز نہ ہو سکے یہ اسرائیل بھی اچھی طرح سے جانتا ہے تو خیر یہ ویڈیو